بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس پلازما ممبرین پلازما ممبرین کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف آجاتے ہیں پلازما ممبرین جو ہے is the outer most boundary of animal cell and in plant cell it is covered with cell wall ہمارے پاس جو ہے پلازما میمبرین سب سے آوٹر موس باؤنڈری کنسیڈر کی جاتی ہے انیمل سلز میں بٹ پلانٹ سلز میں سل وال کی مجودگی کی وجہ سے یہ سیکنڈ نمبر پر آ جاتی ہے ڈسکوری کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کس نے ڈسکور کیا پلازما میمبرین کو تو شوان 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 پر کیا چیز دیکھتا ہے اس کو نظر آتی ہے تھن لیئر سلپ کے باہر تو اس ٹائم پہ اس نے اس کو سل میمبرین کا نام تو نہیں دیا بٹ اس نے اس کو کہا جی کہ یہ سلپ کے باہر ایک پروٹیکٹیو یا ایک تھن لیئر موجود ہے ایٹین ففٹی فائیو میں جا کر کریمر اور نیگلی نے سب سے پہلے اس تھن لیئر کو سل میمبرین کے نام سے پکارا گیا یا اس کو اس نام سے بلایا گیا تو کریمر اور نیگلی نے آ کر سب سے پہلے اس کو سل میمبرین کا نام دیا ایٹین ففٹی فائیو میں کمپوزیشن پر آئیں تو پلازما میمبرین جو ہے یہ ڈیفرنٹ کمپننٹس پر مشتمل ہے اس میں ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہیں پروٹینز ہیں لپرڈز ہیں کانجوگیٹڈ مالیکیولز ہیں فوسفولپرڈز ہیں کاربو ہائیڈریٹس ٹریس اماؤنٹ میں اویلیبل ہیں پروٹین سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ ہے اسی طرح لپرڈز ٹوینٹی تو فورٹی پرسنٹ ہے اور جو ہمارے پاس کانجوگیٹڈ مالیکیولز اور فوسفولپرڈز جو ہیں وہ ویریبل اماؤنٹ میں موجود ہوں گے سٹرکچر کی طرف آتے ہیں اگر تھکنس کی بات کی جائے تو پلازما میمبرین کی جو تھکنس ہے وہ فائیو سے لے کر ایٹ نانو میٹر تک تھکنس ہوتی ہے اور سٹرکچر کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اس کے لیے دو موڈلز پیش کیا گئے تھے فرسٹ وان اس دہ یونٹ میمبرین موڈل جو سب سے پہلے پیش کیا گیا اور سیکنڈ نمبر پر فلویڈ موسیک موڈل جو ہے وہ پیش کیا گیا یونٹ میمبرین موڈل کیا تھا اور یہ کس نے سب سے پہلے پروپوز کیا تو dis model was پروپوز بائی ڈینیلی à ڈیافزن in 1935 تو یونٹ میمبرین موڈل جو ہے وہ ڈینیلی اور ڈیافسن نے 1935 میں پروپوز کیا اب اس موڈل کے مطابق plasma membrane کا structure کیسا تھا تو according to this model cell membrane is composed of lipid bilayer اس کے مطابق جو ہے cell membrane مشتمل ہے کس پر lipid bilayer پر lipid کی دو لیئرز ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک diagrammatic view ہے جس میں ہمارے پاس دو لیئرز lipids کی موجود ہیں and they are sandwiched between inner and outer layers of proteins یہ جو lipid bilayer ہے اس کے باہر اور اس کے اندر آپ کو کیا ہے پرٹین کے اندر یہ sandwich condition میں آپ کو مل جائے گی modern technologies کے مطابق وہ کہتا ہے کہ that lipid bilayer are not sandwiched تو ہمیں پتہ لگا latest technology کے مطابق کہ جو lipid bilayer ہیں وہ sandwich نہیں ہوتے تو اس کا مطلب unit membrane model جو تھا وہ flop ہو گیا اس کے بعد جو model پیش کیا گیا وہ fluid mosaic model تھا it was first proposed by the american biologist جس میں garth l nicholson کا نام آتا ہے اور دوسرا نام ہمارے پاس آتا ہے سیمور جانتھن سنگر in 1972 یعنی 1972 میں یہ سب سے پہلے model پیش کیا گیا اب یہ unit membrane model کی بیسکلی ہم کہیں گے کہ ایک طرح سے modification تھی اور اس کی ایک بہتر شکل تھی جو کہ پلازما membrane کے structure کو بہتر طریقے سے ہمارے سامنے لے کر آئی وہ کیا تھا وہ کہتا ہے جی کہ according to this model وہاں پہ ہم نے دیکھا دیکھا تھا جی کہ جو lipid by layer وہ سینڈوچ نہیں ہے جس کا مطلب پھر ہے کیا وہ کہتا ہے according to this model protein layers are not continuous پہلی بات اب protein جو layers ہیں جسے ہم نے دیکھا تھا کہ ادھر مارے پاس دونوں layers جو ہیں وہ continuous ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کو کوئی other molecules add نہیں ہوئے ہوتے تو وہ کہتا ہے کہ according to this model protein layers are not continuous and are not confined to the surface of the membrane یہ confined نہیں ہے surface تک اس کا مطلب surface سے اندر والی سائٹ پہ بھی موجود ہو سکتے ہیں but are embedded یہ اندر کی طرف دھنسے ہوئے ہوتے ہیں in lipid layers in a mosaic manner تو mosaic manner میں یہ آپ کو کیا ہے lipid کے اندر embedded form میں مل جائیں گے جس طرح کہ اگر آپ diagrammatic view کی طرف آئیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایک lipid by layer structure نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو یہ والے portions جو ہیں یہ proteinous molecular structures جو ہیں وہ مل جائیں گے جو کہ embedded شکل میں تو یہ basic جو تھا that is a fluid mosaic model جو کہ most accepted model consider کیا جاتا ہے آج کل کے دور کے مطابق پھر ہم چلتے ہیں plasma membrane کے functions کی طرف functions کے لحاظ سے سب سے پہلا جو ہمارے پاس function ہے وہ ہے physical barrier کے طور پر اس کا کام کرنا اب physical barrier کے طور پر یہ کس طرح کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ simple جس طرح ہمارے body پر skin ہے یہ کسی بھی چیز کو باہر والی چیز کو اندر نہیں آنے دے گی نہ اندر والی چیز کو باہر جانے دے گی یعنی یہ internal environment کو external environment سے الادہ کر کے رکھے گی اور external environment کو internal سے الادہ کر کے رکھے گا تو اس بنیاد پر جو plasma membrane ہے that act as a physical barrier number two پر اگر بات میں کروں تو ہمارے پاس جو ہے plasma membrane جو ہے consider کی جاتی ہے that is selectively permeable membrane selectively سے مراج جو کہ کسی چیز کو چناو کرے اس میں selective ہو اور secondly permeable جو permit کرے اجازت دے membrane یعنی layer یعنی کچھ molecules کو اپنے اندر آنے کی یا باہر جانے کی اجازت دے گی یہ اس کے اپنے selection پر depend کرتا ہے تو اس بنیاد پر اسے ہم selectively permeable membrane بھی کہتے ہیں semi permeable membrane بھی term use ہوتی ہے اور اس کے لئے تیسری endocytosis اور exocytosis یعنی cell کا کسی چیز کو اندر داخل کرنا engulf کرنا that is endocytosis اب جو وہ چیز engulf کر رہا ہے اس میں دو قسم ہو سکتی ہیں یا تو وہ liquid چیز ہے یا وہ ایک solid product ہو سکتی ہے تو اگر liquid چیز ہے تو اس کے لئے ہم endocytosis کے لئے specific term use کرتے ہیں pinocytosis کے totally opposite endo میں چیز کو سیل کے اندر لائے جا رہا ہے اور exocytosis میں ہم اسے سیل سے باہر نکالیں گے number 4 پہ they facilitate communication and signaling between the cells تو اس میں ہم example لے سکتے ہیں specifically neurons یا nerve cells کی جو facilitate کرتے ہیں اس کے اندر plasma membrane communication کی جا سکتے ہیں signaling کروائی جا سکتے ہیں یعنی between the receptors and coordinator and coordinator to effectors تو اس دورانی میں پلازما membrane جو ہے اس neurons یا nerve cells کی اس میں کیا کرے گی مدد کرے گی یا اس کا اہم کردار ہے یا رول ہے یا function ہے اب number 5 پہ ہمارے پاس جو last function ہے that is a vital role in anchoring that cytoskeleton to provide shape to the cell ہم جانتے ہیں کہ cytoskeleton جو ہے یہ ایک skeleton کا کردار یا سپورٹیو کردار پلے کر رہا ہوتا ہے cell کے اندر تو اس میں جب تک پلازما membrane کے ساتھ نہیں جڑا وائیں اس کو پکڑے ہوئے نہیں ہے تو تب تک سیل کی شیپ کو maintain نہیں رکھ سکتا تو اس بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ پلازما membrane cytoskeleton کے ساتھ مل کر اس سیل کی شیپ کو maintain کرنے میں مدد کرتی ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس دے help in the maintenance of the cell potential تو پلازما membrane کا cell potential میں بھی بڑا اہم کردار ہے تو سب سے پہلے کس نے discover کیا پھر ہم نے اس کی composition کو دیکھا پھر اس پہ models کو discuss کیا گیا unit membrane model fluid mosaic model اور یہ تھی ہماری ویڈیو انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ